گوگل جوزر ایکسپیریلز پیتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے اور وہ کرتا چلا جا رہا ہے ایک کوشش اس کی یہ بھی تھی کہ آپ کو ڈسیئن میکنگ میں یعنی کہ آپ کو ایک آنسر انجن بننے کے لیے اس نے اپنے سرچ انجن کے ریزلٹس میں کچھ ایکسٹر انفرمیشن دکھانا شروع کر دی وہ ایکسٹر انفرمیشن ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کس طرح کی تھی ان میں اکثر آپ کو سٹارز نظر آتے ہوں گے اکثر آپ کو ایکسٹر پرائسیز نظر آتی ہوں گی اور بشمار چیزیں آپ کو نظر آئی ہوں گی وہ ایکسٹر انفرمیشن بیسیکلی ریچ سنیپٹس کہلاتی ہیں ریچ سنیپٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریچ سنیپٹس بیسیکلی چونکہ آپ کا سرچ کا سنیپٹ ہوتا ہے اس میں ریچ ڈیٹا ایڈ ہو جاتا ہے ریچ ڈیٹا سے مراد کہ آپ کو نہ صرف ٹائٹل یوریل اور ڈسکرپشن نظر آتی ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک موبائل سرچ کیا اور مجھے اس طرح کا ریزلٹ نظر آیا اگر آپ تھوڑا سا گھوڑ سے دیکھیں تو یہ ریزلٹ عام ریزلٹ کی طرح نہیں ہے اس میں آپ کو کچھ ایکسا چیز نظر آئیں گی جو کہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ تین ڈیفرنٹ ریزلٹ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں کسی ریزلٹ میں زیادہ ہے اور کسی ریزلٹ میں کام ہے for example 1, 2 اور 3 میں سے 1 اور 3 میں کچھ ایکسا انفرمیشن ہے جبکہ 2 میں نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کیا نہیں ہے so for example اب آپ دیکھیں گے کہ 1, 2 اور 3 میں basically difference کیا ہے 2 ویسے کا ویسے ہی ہے جبکہ 1 اور 3 میں آپ کو ایکسا چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ وہ انفرمیشن ہے جو گوگل نے آپ کو اپنی ویب سیٹ کے اوپر ہی سرچ انجین کے اوپر ہی دکھا دی تاکہ آپ کلک کرنے سے پہلے decide کر لیں کہ کیا اس پیج پہ وہ آپ کو ریزلٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا اب یہ ڈیٹا کہاں سے آیا یہ ڈیٹا basically آپ کی ویب سیٹ سے ہی آتا ہے یہ اس کو rich snippers بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو micro data بولتے ہیں اس کے different نام ہیں for example rich snippers میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے structure data بھی بولتے ہیں اس کو schema tags بھی بولتے ہیں micro data بھی بولتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو rich data بھی بول دیتے ہیں different نام ہے اسی ایک extra activity کے لیکن ultimately مطلب یہی ہے کہ اس سے آپ کو گوگل کے اندر یا گوگل پہ جب آپ rank کرتے ہیں آپ کی نہ صرف title url اور description جاتی ہے بلکہ اس کے علاوہ extra information بھی جاتی ہے اب وہ extra information کیا ہوگی وہ extra information basically different types کی ہوتی ہیں اور ان different types کو define کرنے کے لیے search engines نے یعنی google, bing اور دوسرے search engines نے مل کر ایک مشترکہ ایک committee سمجھ لیں یا آپ ایک authority بنا دی ہے جس کو انہوں نے کہا کہ ہم مل بیٹھ کر یہ decide کریں گے کہ ایک particular category کے بارے میں ہمیں کیا کیا انفرمیشن چاہیے for example اگر ایک موبائل کی بات ہو رہی ہے تو موبائل کا ایک نام ہوتا ہے موبائل کا ایک model ہوتا ہے اس کا color ہوتا ہے اس کی company ہوتی ہے اس کی price ہوتی ہے اس کی features ہوتے ہیں اس سب چیزیں وہ extra information ہے جو گوگل دیکھنا چاہے گا ابھی فیلال search engines اور گوگل کو یہ problem ہوتی ہے کہ جب وہ نام پڑھتے ہیں Samsung یا Huawei یا کوئی بھی اور company ان کو نہیں پتا کہ یہ company ہے ان کو نہیں پتا کہ اس Galaxy S9 ایک موبائل ہے so extra information کے لئے ان کو extra coding چاہیے ہوتی ہے اس کو وہ بولتے ہیں schema tags so schema.org ایک ایسی website ہے جو basically سب پوری دنیا میں جتنا بھی rich snippet یا rich data کی بات ہوتی ہے وہ schema.org کے اوپر basically decide ہوتی ہے so یہ وہ non-profit organization ہے جو صرف اسی چیز پر کام کرتی ہے کہ کون سی نئے information آئے گی اس کا standard کیا ہوگا اس standard کو بنانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح سے HTML ایک ہی ہے HTML language آپ پاکستان میں لکھیں آپ کسی اور ملک میں لکھیں آپ کے rules HTML language کے change نہیں ہوں گے اسی طرح سے schema کے بھی اپنے rules ہیں schema کے بھی اپنے markup ہیں جس طرح سے HTML ہے اس طرح سے schema کی language بھی ہے اور جب کوئی بھی دنیا میں لکھے تو وہ different نہیں ہونے چاہیے ہیں اس لئے انہوں نے ایک central authority بنائی جس میں google یا دوسرے search engine نے مل کر ایک decide کیا کہ ہم یہ چیزیں ایسے read کریں گے میں آپ کو ابھی example دے دیتا ہوں لیکن آپ کو یہ understand کرنا ہے کہ schema بہت وسیع ہے اور اس قدر اس میں چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں اور اس قدر ایڈ ہوتی جا رہی ہیں کہ آپ almost ہر چیز کی information آپ کو وہاں مل جائے گی ہے بہت ساری types ہیں آپ schema کی website پر جائیں گے تو آپ یہاں پر اس کی schema کے page کے اوپر جا کے list نکال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس کس طرح کا schema وہ accept کر رہے ہیں اور کس کس طرح کا schema آپ کو اپنی website پر ڈالنا چاہیے for example ایک event ہو رہا ہے event کی عام طور پر جب آپ information website کے اوپر ڈالتے ہیں تو آپ اس کا title لکھیں گے جگہ لکھیں گے time لکھیں گے یا اگر اس کی ticket ہے تو وہ بتا دیں گے کہاں سے book کرنا ہے اس کی price کیا ہوگی آپ کا code کچھ اس طرح سے ہوگا یہ آپ example دیکھ رہے ہیں کہ اس میں basically ایک title ایک event کی بات ہو رہی ہے جس کا code لکھا ہوا ہے discuss بھی کر لی ہے لیکن اگر اس کو مجھے google کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ایک event ہے اور اس event کا ایک نام ہے اور وہ event ایک جگہ پہ ہو رہا ہے اس کا ایک دن پہ ہو رہا ہے ایک time پہ ہو رہا ہے اس کی ایک ticket ہے اس کی ایک price ہے اس ticket کا ایک URL ہے اس ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ extra information ہے جو google کہتا آپ مجھے دیں یہ google خود سے identify نہیں کر سکتا یہ آپ کو اپنی website میں یہ سارے tags ڈالنے ہوتے ہیں تاکہ google جب اس کو read کرے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں بھئی یہ تو ایک event کی بات ہو رہی ہے اور اس event کا ایک title بھی ہے اس کی ایک deadline بھی ہے اس کا event کا ایک starting time ہوگا ایک ending time ہوگا ایک booking location ہوگی بغیرہ بغیرہ سو یہ code کی change کیسے ہوگا جب یہ code schema tags میں add ہوگا تو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اس میں information add ہوگی ہے لیکن اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے یہ اصل میں same information ہے اور صرف اور صرف اس کو proper format میں لکھ دیا گیا ہے کہ اب جب search engine اس کو crawl کرے گا وہ دیکھ لے گا کہ اس کا title کیا ہے اس کا organizer کون ہے یہ کہاں پر ہو رہی ہے یہ سب چیزیں google read کر سکے گا اور جب آپ search کریں گے google میں تو آپ کو extra information دکھائے گا تو for example میں نے highlight کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں actually میں وہ event والی information وہیں کی وہیں ہیں جو یہ آپ کو highlighted information نظر آ رہی ہے یہی event کی information پہلے بھی ہمیں نظر آ رہی تھی لیکن اب یہی event کی information ہمیں properly organized form میں نظر آ رہی ہے جو کہ google جب read کرے گا اس کو تو وہ بہتر طریقے سے read کر سکے گا اور identify کرے گا اور جب search engine پہ کچھ search کرے گا event کے بارے میں اور آپ کی website پہ information پڑی ہوئی ہوگی اور آپ کا page اگر rank کر رہا ہوگا تو google وہاں پر search engine کے اوپر ہی ان کو بتا دے گا کہ بھائی اس event کی deadline یہ ہے اس event کی ticket اگر آپ نے بک کرانی ہو تو یہاں سے ہوگی اس کی price یہ ہے اور اس کے اوپر speaker کون ہے اس کا venue کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی events information تعلق رکھتی ہوں گی ایک اور example ہے for example جب ہم نام لکھتے ہیں let's suppose میں اپنے نام لکھتا ہوں اپنی website کے اوپر میرے نام ہے عثمان لطیف عثمان لطیف کون ہے google کے لیے عثمان اور لطیف یہ basically دو لفظ ہیں انگلیش کے اور جن میں alphabets لکھے ہیں google کو نہیں پتا کہ عثمان لطیف ایک person ہے اس person کی ایک identity ہے اس کی ایک job ہے اس کی ایک company ہے اس کا ایک gender ہے اس کی ایک height ہوگی age ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں انسان سے جڑی بھی ہوتی ہیں اور آپ اکثر website پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے directors کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں اپنے managers کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں developers ہوگے marketers ہوگے CEO ہوگیا ان سب کی information لگی بھی ہوتی ہے google کے لیے اس سب information بیکار ہے بیکار اس طرح سے کہ google کو یہ تو پاتا یہ text ہے لیکن یہ نہیں پاتا کہ یہ text ایک بندہ بھی ہے اور اگر کوئی لکھے اسمان لطیف google پہ تو اس کی تصویر میں نے دکھانی ہے اور تصویر دکھانے کے لیے google کو کہیں سے تصویر چاہیے بھی تو یہ ساری چیزیں google کے جب تک ہم rich snippet کے تحت نہیں دیں گے google حاصل نہیں کر سکے گا تو یہ ایک example ہے یہ ایک sentence لکھا ہوا جس میں دو بندوں کی بات ہو رہی ہے اب اس کو اگر میں code میں ڈالوں گا تو آپ کو کچھ code اس طرح سے نظر آئے گا جس میں سارے کے سارے red جو text ہے basically یہ وہ schema tags ہیں جبکہ وہ information جو آپ کو نظر آ رہی ہے blue کے بعد brackets کے اندر basically وہ information وہی ہے جو ہمیں پہلے نظر آ رہی تھی اس information کو ہم نے properly google کو بتا دیئے کہ یہ person ہے یہ person کا نام ہے نام کے بعد اس کی ایک disambiguation description ہے اور اس طرح سے دو person ہے basically so google جب اس page کو پڑے گا وہ پہلے person کو بھی دیکھے گا دوسرے person کو بھی دیکھے گا اس کی وہ description پڑے گا اس میں مزید چیزیں پڑے گا اور identify کرے گا جب بھی کوئی next time اس text کو دوبارہ سرچ کرے گا اس بندے کو دوبارہ سرچ کرے گا ultimately google اس قابل ہوگا کہ ان کو تصفیر بھی دکھائے اور proper بندے کے بارے میں بتا ہے آگے چل کے میں آپ کو کچھ tips اور دوں گا schema سے related جس میں میں آپ کو specifically بتاؤں گا کہ بہت ساری common schema types کیا ہیں اور وہ کیسے کس implement ہو رہی ہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا جتنی بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں آج سے ایک سال بعد google کے نیا لانچ کرتا ہے دو سال بعد کے نیا لانچ کرتا ہے یہ چیزیں بڑتی چلی جا رہی ہیں آپ کی جواب یہ ہے کہ آپ نے ان سب کو understand کرنا ہے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے جیسے ہی آپ کو انہی چیز ملے آپ اپنے developer سے سب چیزیں implement کروائیں اس کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے کہ بھئی یہ میں کیسے کروں گا آپ نے نہیں کرنا آپ نے developer سے کروانا ہے اور آپ نے client کو سمجھانا ہے کہ بھئی یہ responsibility SEO کی نہیں ہے اور اچھے client یہ سمجھتے ہیں بات اچھے clients کو پتا ہے کہ development چاہیے SEO کے لیے تو اگر آپ کے client کو یہ نہیں پتا make sure یہ کریں کہ آپ ان کو بتائیں اور آپ ان کو references دیں research کریں تھوڑا سور پڑیں اور پھر ان کو بتائیں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ ہم implement کرنا ہے میں marketer ہوں نیا developer نہیں ہوں تو میں آپ کی یہ coding نہیں لکھ سکتا سو in short اس کو سب کو implement کریں گے تو آپ کی information بہتر ہوگی اور آپ اچھا گوگل پہ rank کر سکیں گے